بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش اور عباد رکھے آمین سمم آمین آج ہم بنائیں گے خجور بادام اور سبز لچی کا ملک شیخ جو کہ بہت ہی مزدار اور بہت زبردست بنتا ہے چلو اب میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے دو سیب لے لیے ان کو ہم اچھے طریقے سے چھیل لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل کے نشان کو دبا کے آل پہ ضرور سیٹ کرنا ان کو ہم نے اچھے طریقے سے چھلکا اتارنا ہے کیونکہ چھلکا تھوڑا سکت ہوتا ہے اس لئے ہم نے چھلکے کو اچھے طریقے سے اتار لینا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ملکن میں نے چھوٹے پیس کی ہے جتنے چھوٹے پیس کریں گے اتنی جلدی گرینڈ ہو جائیں گے اور آپ کا ملک شیخ بڑا ہی زبردست بنے گا جوسر مشین پہ میں نے جگ لگا دیا اس کے اندر میں نے پانچ خجورے ڈال دی ہیں پانچ بادام اور تین سبز لچیں ایک گلاس میں نے تازہ دودھ کا استعمال کی ہے اس کو ہم دو منٹ کے لیے چلائیں گے کیونکہ خجور اور بادام تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اس لئے میں نے ان کو پہلے ڈال کے دو منٹ کے لیے اس کو گرینڈ کر لیں گے یہ میں آپ کو دو گلاس کی ریسپی دے رہی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اور کتنا زبردست خجور ہماری بہترین گرینڈ ہو چکی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست گرینڈ ہو گئی ہے ہم اس میں ڈالوں گی دو کٹے ہوئے سیب آپ اگر زیادہ مقدار میں بنانا چاہے تو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں دو چمچ میں نے چینی کا استعمال کیا ہے اس کو بند کر کے دو منٹ کے لیے میں پھر چلاؤں گی یقین جانے یہ اتنا مزیدار اور اتنا زبردست بنتا ہے آپ بنائیں گے تو آپ کا جی چاہے گا کہ ہم روز میں ہی ہیں سب سے شپیشل بات یہ ہے کہ یہ میدے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جب آپ بنائیں گے آپ کے چیرے کی رنگت نکھر جائے گی اور صبح کے ناشتے میں خالی پیٹ پینے سے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے اب میں آپ کو تھوڑی سی برف ڈال کے دکھاتی ہوں کہ یہ زیادہ کریمی اور زیادہ مزیدار اور دیکھیں کتنا خوبصورت بھی ہو جائے گا کیونکہ برف ڈالنے سے زیادہ گہرہ ہو جاتا ہے اس کو ہم نے ٹوٹلی برف ڈالنے کے بعد ایک منٹ کے لیے چلانا ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ کتنا کریمی اور کتنا زبردست ہمارا جوز تیار ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بائے بائے اللہ حافظ